امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج میں آپ لوگوں کو ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کا ایمان اور یقین مزید پکا اور پختہ ہو جائے گا ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خامن میرا شوہر کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے کہیں غائب ہو گیا اس وقت میں ایک کم عمر بیٹی یعنی بچی کی ماں بھی تھی جبکہ میرا بڑا باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا ہماری غریبی اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اکثر اوقات تو ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا اگر دوپہر میں کچھ کھا بھی لیتے تھے تو رات کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے لیکن ایک رات تو بھوگ نے ہمارا وہ انتہان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا ہوا یہ کہ میری بیٹی شدید بخار سے تڑپ رہی تھی بچی کے بخار اور بھوگ سے بنی حالت سے میں اپنی اور بڑے باپ کی بھوگ بھول سے گئی ایسی بے کسی ایسی لاچاری تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی بے قراری جب حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا ایک قول یاد آیا قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی کہ بھلا کون بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو وہی اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے جی ہاں ہر قسم کی تکلیف پھر چاہے وہ بھوگ کی ہو بیماری کی ہو غریبی کی ہو مفلسی کی ہو پھر چاہے گناہوں کی ہو کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان ساری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے یہی سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر میں نے وضو کیا اور واپس آ کر بچی کے ماتے پر پانی سے بھیگیوی پٹی میں نے رکھی اور پھر اللہ کے حضور میں نماز ادا کرنے کے لئے کھڑی ہو گئی مختصر سے نماز پڑھنے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر بچی کے لئے دعائیں کی اور پھر اس کے ماتے پر پٹی اتار کر دوبارہ بھیگو کر میں نے رکھی پھر ایک بار نماز کے لئے کھڑی ہو گئی نماز کے بعد پھر ایک بار بارگاہ الہی میں میں نے اپنے بچی کے لئے دعائیں کی دعا سے فارغ ہو کر پھر پانی کی پٹی میں نے تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی یہ عمل یہ کام میں نے کئی بار کیا جب میں اس کام کو بار بار دورا رہی تھی تو اسی بیچ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں سوچ میں پڑ گئی اور ہم دونوں بھی یعنی میں اور میرا بڑا باپ اس حیرت کے ساتھ کے بھلا رات کے اس پہر یعنی اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے میرے والد نے آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہو تو باہر سے آواز آئی کہ میں ڈاکٹر ہوں میں اور میرے والد ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس ڈاکٹر کو کس نے بلا لیا میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ بیمار کدھر ہے پیشنٹ کدھر ہے ہم نے سادیے سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر بچی کے پاس گیا بچی کو چیک کیا اس کو دوائی دی انجیکشن دیا اور بولا کہ لائیے میری فیس دیجئے میں چلتا ہوں میں نے آہستہ سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کیلئے فیس نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر صاحب جھلا اٹھے غصے سے تقریباً دھارتے ہوئے وہ بولنے لگے کہ فیس دینے کیلئے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا ڈاکٹر کے مو سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کیا یہ فلا شخص کا گھر نہیں ہے میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ کوئی اور ہوگا یہ سن کر ڈاکٹر صاحب تھوڑے خاموش ہو گئے پھر ہمارے گھر سے نکل کر باہر چلے گئے ہم تھوڑی شرمندگی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہمارے گھر آ گئے اس بار ان کے آنکھوں میں آنسو تھے رندیوی آواز میں وہ بولے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں مجھے فون کس نے کیا کیوں کیا اور میں یہاں کس طرح آیا میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے مجھے بتاؤ کہ یہاں ہوا کیا ہے اور تم لوگ کون ہوں وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح میری بچی بخار سے تڑپ رہی تھی اور بھوک سے بھی تڑپ رہی تھی پھر میں نے میری بچی کے ماتے پر پانی کی پٹیا رکھ رہی تھی اور پھر میں نماز بھی پڑھ رہی تھی اور اللہ کے حضور میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی اور اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا یہ سن کر ڈاکٹر صاحب جلدی سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے وہ رات کا کھانا اور بچی کے لیے دبائی اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان لے کر وہ واپس لوٹے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب رکھو اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھیجک کبھی بھی فون کر دینا اور یہ بھی کہا کہ ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے میں تم کو دیتا رہوں گا اس وقت تک جب تک اللہ چاہے گا اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری خدمت کے لیے منتخب کر دیا ہے اور میں ہمیشہ تمہاری خدمت میں لگا رہوں گا جب تک میرا اللہ یہ چاہے گا جی ہاں یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو قریب ہیں رحیم ہیں قریب ہیں مجیب ہیں واحد ہیں احد ہیں وہ ہمیں ہماری جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ پیار اور رحم کرنے والا ہے لیکن انسان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اللہ سے پہلے انسانوں کے سامنے روتا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں تم یہ سوچتے ہو کہ آزمائش کا اور تکلیفوں کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے مگر در حقیقت وہ ملاقات کا وقت بڑا دیتا ہے کیونکہ انھی تکلیفوں میں ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب تم دنیا سے نہیں مانتے تم اپنی بیبسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب ختم ہونے کے بعد اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو جب تم ساس لیے بغیر بے ساختہ اس کے نام کو پکارنے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی مسکراہت دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کے مانند دونے لگتا ہے اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہوئی نہیں سکتا وہ با اختیار ہونے کے باوجود اپنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے مجھے امید ہے کہ ایک کہانی سننے کے بعد ہمارے ایمان اور ہمارے یقین میں کچھ پختگی بڑھ گئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کہانی کو ضرور شیئر کریں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ